سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ہیدرباد برڈز جی دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے چودوں کی ویکسین کے اوپر پریندوں کی ویکسین جو ہیں ہمیں کس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ڈسٹل وارٹر جو دیتا ہے ان کا یہ دیا ہوا ہے وہ نکالوں سے ہوشیار لکھا ہوا ہے سارا یہ سات نمبر مین لتیف آباد جو ہیں پولٹری والے ان سے میں ویکسین لے کر آئے ہوں یہ دیکھیں برس میں دی جائے دیکھیں دوستو یہ ویکسین ہے ڈی آئی بی انہوں نے ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ یہ لے جاؤ یہ اچھی ہے ٹھیک ہے دوستو ایکسپائری اس کی اپریل دوہزار بیس یہ کتنے کی لائے میں ہے سارا چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے چلے ہم یہ ویکسین تیار کرتے ہیں دوستو تو یہ ہے ڈسٹل وارٹر اب یہ سرینج لے کے پہلے ہم بیکسین بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ وٹر بہت ساتھ ہی دیں گے چھوڑا ساب اس میں لیں سرینج میں یہ نکال دیں ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ ڈال کے آپ نے پانی اور ڈالنا پڑے گا اس کو بنا کے پھر اسی وارٹر میں مکس کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے دوستو جی یہ ویکسین میں لائے ہوں دیکھیں یہ سارا سامان ملا کے پڑھئے تین سو پیچتہ روپے کی ٹھیک ہے دوستو یہ ویکسین کا نام دیکھ لیں یہ ڈی آئی بھی بھولیں گے نا لتیبہ ساتھ نماز میں ٹوٹل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو اب اچھے سے ہلانا ہے تاکہ یہ بن جائے بھر یہ ساری سرینج میں بھر کے ہم نے اچھے سے ہلائیں اور یہ ایک بار کے یوز کے لیے ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو جو یہ خراب ہو جاتی ہے بننے کے بعد ٹھیک ہے دوستو تو چکس کی ویکسین ہے آج اس کو اچھے سے ہلانا ہے میں ابھی یہ سائز بھی صورت نہیں ہوئی میں اور دوڑا پانی ڈالتا ہوں اس میں سے ایئر نکال دیں ایئر کا جو یہ بڑا ایشو ہو جاتا ہے اچھے سے ڈیزول کرنی ہے ہم نے اور ایک بار کے بعد دوبارہ یوز کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ جو ہے اس میں نکالنی پڑتی ہے چھوٹا چک میں نے الگ کر دیا انہوں نے مارا ہے اس کو مجھے شکتہ یہ لوگ یہ ہرکت کریں گے اس کو برس میں ہی رکھنا ہے ٹیمپریچر ڈاؤن نہیں ہو وہاں سے انہوں نے دی ہے وہ بھی برس کے اندر ہی ڈال کے دیئے شاپر میں آپ لوگو دکھایا میں نے جی دوستو تو یہ ہو گئی ہے ڈیزول و اور اور اب ہم جو ہے اس کو ڈالتے ہیں واپس پانی میں جو ڈیزول وارٹر ہم نے دیا ہے اس کے لیے چوزوں کو کرنی کس طریقے سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دیکھ رہے ہیں اب یہ لکوڈ آرہ سارا ویکسین سے بنا ہوا یہ سو پرندوں کے لیے ہوتی ہے دوستو یہ اس کو اچھے سے فل کر لیں اس میں ڈال کے پھر ہمیں اچھے سے اس کو بھی بھی ہلانا ہے یہ اگر یہ یہ تھوڑا کیئر پھولی کریے گا یہ مور بھی جاتی ہے یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے جی تو یہ ہم نے ویکچین ٹوٹل بھڑ لی اس میں اور اب ہم پانی میں ڈال کے چوزوں کو کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھنے ایک اور بار نام اس کا کیمیون ذرا فوکس کر کے دکھا دیں ڈی آئی بی انہوں نے یہ ریکمنٹ کریے کہ اس والی سے زیادہ یہ اچھی ہے تو آپ یہ لے جائیں ٹھیک ہے اس آرہ ٹیمپریچر بتایا ہے کتنے ڈکجی تک رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے چھوٹے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ٹھیک ہے دوستو چلیں اب ہم اس کو اس میں ڈال کے اچھے سے ہمیں ہلا لینا ہے اور یہ جب آپ نے ویسٹ کرنی ہے تو یہ سمجھنے کسی مٹی والی جگہ پہ اس کو ڈال کے اور اس پہ مٹی ڈال کے دفنا دیں ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے ویسٹ کرنا ہے منہ جو ہے یہ ہامسل ہے بہت خراب ہو جانے کے بعد بننے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے لگانی ہے اس کے بعد خراب ہو جائے گی یہ بنانے کے بعد اچھے اس کو ڈیزولف کر لیں ہل جائے ٹھیک ہے دوستو یہ پن لگی بھی ہم یہ پن نکالتے ہیں اب ہمیں کرتے ہیں اپنے چھوٹے چک کو کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو مار مار کے انہوں نے حالت کر دیا اس کی اس کو بچارے کو میں نے الگ کر رہا ہے مجھے تھوڑا یہ دیکھیں ایک کترہ آنکھ میں یہ چلائے تھوڑی آنکھ دیکھیں یہ آنکھ میں گیا نا یہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے گا اس کو ہلا ہلا کے آپ کریے گا اور ایک کترہ دوسری آنکھ میں ایک آنکھ میں بہت ہوتا ہے پر یہ چھوٹا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اور ایک کترہ آپ اس کے موہ میں پلا دیں موہ میں دو ڈروپ کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر دے گا یہ تھوڑا مچھرل آئے میں یہ دیکھیں یہاں سے دکھاتا ہوں ایک ڈروپ گیا یہ دوسرا ڈروپ گیا ٹھیک ہے دوستو زیادہ پلائیں گے تو اس کو موشن مگرہ ہو جائیں گے تو یہ کیئر فلی آپ نے جو ہے سارے کام کرنے ہیں یہ چھوٹو سا ہے اس کو میں نے الگ کیوں کرا اس کی میں وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میری مرگیاں جو ہے وائرس میں آگئی تھیں اور وائرس میں مرگیاں کے آنے کی وجہ سے سائل کر دیا میں یون کے حالوں بڑک سائل کردیا ہے دوستو خدم چکھوں چکھ سے��ے کار ماشا اللہ ہمارے 쿠ولین دے ڈے 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 ډے ڈے 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 ڈڈوڈ ڈے 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 ڈڈے ڈے ڈے ڈسھ ڈیڈوڈ سائل weight ایک ایک ڈراب آنکھ میں یہ دیکھیں یہاں آنکھ میں گیا یہاں کس میں چلا لیا ایک ڈراب دوسری آنکھ میں ایسی طریقے سے یہ ایک ڈراب دوسری آنکھ میں بھی گیا ٹھیک ہے یہ ہر تین مہینے میں کرنی پڑتی ہے اس کے موں میں ڈال لیں کیونکہ بڑا چک ہے دو کترے ڈال لیں جی یہ اس کی ویکسینیشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ایک چک رکھا ہم نے دوسرا چک اٹھاتے ہیں یہ بھی چک چک کریں یہ بھی میرے خیال میں فیمیل ہی نکلے گی یہ دیکھیں آئیت چک کریں یہ وائٹ آئیت میں ہی بنیں گے آپ نے ماں باپ کی طرح یہ دیکھیں نلیا چک کریں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ یہ پہلے ایک آنکھ میں اچھے سے پہلے ہلا ہلا کے آپ نے جو اینہ کر لی ہے ایک آنکھ میں ڈال لیا ٹھیک ہے یہ آنکھ کو تھوڑا چلائے ٹھیک ہے دوستو ایسے ہی دوسری آنکھ میں ٹھیک ہے ہو گیا ویسے اس کے موں میں آپ نے ڈال لینا ہے دو دو کترے اس کے موں میں ٹھیک ہے دوستو دوسرا چک بھی ہمارا ہو گیا پہلے ہمارا ہو چھتا ہے ملیا چیک کریں ماشاءاللہ ڈیو ٹھیک ہے ہمارا ہو چکہ ہے ہمارا ہو یہ بلکل باپ کی جیسی نکلے گی فیمیل ہے ایک اور اس کے مارا ہوا shooter اگر دیکھیں ایک اس آنکھ میں یہ ماشاءاللہ سے چیک کریں آپ ایک اس آنکھ میں اور باقی ان کے مومنٹ پھلانے دوکت رہانے ایک دو ٹھیک ہے دوستو میں لیٹ ہو گیا ہوں ویکسین کے لیے اور میری مرگیوں کو اسی وجہ سے جوہے وائرس لگ گیا تھا میں ویکسین کے لیے لیٹ ہو گیا ہوں تو آپ لوگ خیال کیجئے گا یہ دیکھیں اس کو بھی تھوڑا جو ہے اس کی گردن ٹیڑی رہی ہے یہ پتہ نہیں اس کو کیا ایشو ہوا ہے یہ ویکسین دیر سے ہو جانے کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ بڑا ہونے کے ساتھ یہ سیٹ ہو جائے گا یا تو اور اس کی حالت بگڑ جائے گا ایک اس آنکھ میں کریں ایک ڈروپ اس آنکھ میں مرگا میں نے سیل کر دیا ہے دوستو اور یہ جو ہے یہ مرگا نکلے گا ٹھیک ہے اس کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے جتنی دوسرے اس کے بھائیوں کی ہے بھائی بہن جو بھی ہیں وہ اب بھڑے ہوں گے انشاءاللہ پھر پتہ کرتے ہیں اور ایک دو دو ڈروپ اس کو پلا دیئے یہ ہوگا ان کی ویکسین ہے اب آپ اور جاؤں گے کہ جی شوق کا کیا ہوگا اور یہ وہ تو بھائی جان وائرس لگ گیا تھا شوق تو میرا سمجھے چکنز کا ختم ہو گیا اب میرے جو چکس پڑے میں ہیں وہ ہی ہیں اور شوق ہم انشاءاللہ آپ گریباس کا کریں گے ٹوٹل سجو بھائی جو آپ کے میرے افتاد بھی ہیں انشاءاللہ ان کا سیٹ اپ وزٹ کرائیں گے اور پیجنز میں لے کے آؤں گا لے آیا ہوں پیجنز میں آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا ان کی بھی ویکسینیشن جو ہے ضروری ہے ان کو بھی ویکسین کریں ایک ایک کترہ آنکھوں میں اور دو دو کتے جو ہے دو دو ٹروس ان کے موہ میں ٹھیک ہے دوستو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ